اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈی وائی ایم کوئن کے بارے میں بیناس کا نیو لسٹنگ کوئن ہے اور اس کی پرائس پیڈکشن میں کروں گا اور کیا یہ دس ڈالر سے اوپر تک جا سکتا ہے ان شورٹن پیریڈ کے لیے کیا ٹارگٹ ہوگا یا ایک نیو لسٹنگ کوئن کی طرح یہ لسٹ ہوتے ہی یہ پمپ ہوا ہے اور اب اس کے بعد یہ ڈمپ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور کہاں تک ڈمپ ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا شورٹ ٹرم کے ٹارگٹ سے بتاؤں گا میڈیم ٹرم سے بتاؤں گا اور لانگ ٹرم کے لیے یہ ہمارے لیے صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ سی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ڈی وائی ایم کوئن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیناس نے کل ہی اس کو لسٹ کیا نیو لسٹنگ کوئن میں جو ہے وہ آتا ہے اگر بیناس پر آپ جائیں تو نیو لسٹنگ کوئن میں نمبر ون اس کا ڈی وائی ایم کوئن آ رہا ہے یہ دیکھ سے نمبر ون ہے اس کا تو اس میں آپ نے ادھر بھی دیکھے ہوں گے نیو لسٹنگ کوئن جو بناس کرتا ہے اس میں اس کا کیا کرائٹریا ہوتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ بناس ایک چیز لسٹ کر رہنا تو وقتی طور پر وہ پمپ کرتی ہے وقتی طور پر کیا یعنی کہ موسٹلی وہ پمپ کرتی ہے لیکن ایک دو دن گزرنے کے بعد وہی چیز وہی کوئن اتنا ڈمپ کر جاتا ہے کہ لوگ سٹک کر رہ جاتے ہیں میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں جی ٹیو کوئن کی بھی دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس میں ایکس اے آئی کوئن کو بھی آپ دیکھ لیں منٹا کو دیکھ لیں سپیشلی منٹا کوئن کو آپ دیکھ لیں پمپ ہوا سٹیکنگ اس میں بھی ہو رہی ہے ائر ڈراپس اس کے بھی لوگوں کو ملے ہیں ٹیم اس کی بھی بڑی اچھی ہے لیکن کیا ہے ڈمپ ہونا شروع ہو گیا ہے ایسے ہی اب ڈی وائی ایم کوئن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس ڈالر تک جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں فلال مانتا کہ یہ دس ڈالر تک جائے گا میں آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں میں آپ کو شورٹرم پیڑ کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ کتنا پمپ ہو سکتا ہے آپ جا سکتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے بھی میری جانب بتاتا ہوں صحیح ہے تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں شیئر نہیں کیا تو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اچھا اب اگر آپ لوگ سگنل سروت جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری سگنل پیڑ گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے نمبر ڈسکیپشن میں مجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس میں ڈی وائی ایم کوائن اگر ہم اس کا چارٹ اوپن کر کے دیکھ لیں تو دوستو یہ چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اس میں لسٹنگ ہوتے ہی جیسے پمپ ہوتا ہے وہ پمپ ہوا اور یہ چھے ڈالر سے اوپر کی ٹریڈنگ اس نے کی ہے اب یہ تھوڑا سا ڈمپ ہے لیکن ہی میں اس کو ڈمپ نہیں مانتا اب ان شورٹرم پریڈ کے لیے یہ یہ جو آنا اس کو یہ دو والٹس ہیں یہ کیپلر کا والٹ ہے یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے ادھر ادھر جائیں اور جا کے آپ سٹیکنگ کریں یہ اکاؤنٹ اوپن کریں ان کا اور والٹ کو والٹ میں پہ ڈالیں یعنی کہ یہ والے ڈی وائی ایم کوائن اور اس کو سٹیک کر دیں اور دوسرا یہ والا والٹ بھی آپ کو لیو کوس موس کے نام سے کوس موس جو ایکو سسٹم ہے ان کا ہے تو یہ جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں سٹیکنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اچھا اب یہ کوائن شورٹرم پریڈ کے لیے کیوں اوپر جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پرائس پانچ ڈالر دس سنڈ تک آ چکی ہے لیکن یہ جو ویب سائٹس ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ کرتی ہیں اپ ڈیٹ ریفریش کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا پرائس یہ تھے تھوڑا بہت لیٹ ہے پنتالیس پرسنٹ یہ اوپر جا چکا ہے لسٹنگ ہوئی ہے اس کی اب ڈاؤن تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اچھا اب اس کی شورٹرم پریڈ کے لیے پرائس انکریز ہوگی میں بھی آٹھ ڈالر تک چلا جائے میں بھی میں بھی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کرپٹو کرنسی ہے دو ریزنز ہیں اس کے پیچھے سب سے پہلی ریزن جو بیناس نے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا بیناس نے جو اس کا کہا ہے کہ اس کو سٹیک کرے نو طریق سے شروع ہونے والا ہے تو اس کی اگر آپ گیارہ بارہ طریق تک بارہ فروری تک اگر آپ اس کو سمجھے کہ یہ پرائس انکریز ہوگی تو وہ بالکل ٹھیک ہے پرائس اس کی انکریز ہو سکتی ہے شورٹرم پریڈ کے لیے سات سے آٹھ ڈالر تک یہ جا سکتا ہے جی ہاں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ لانٹرم کے لیے کہیں گے کہ یہ اوپر جائے گا ہرگز نہیں ہے اچھا شورٹرم پریڈ کے لیے کتنا اوپر جا سکتا ہے سات آٹھ ڈالر میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے آپ کے سامنے آپ کے کہ ایک تو سات سے آٹھ ایکچینجز نے ابھی تک اس کی لسٹنگ کی ہے نیو لسٹنگ ابھی بیناس پر باقی ہے بڑے بڑے ایکچینجز جو ہیں اس پر ابھی نیو لسٹنگ بے نہ بے شک بیناس نے کر دیا بے شک کیوں کوئن نے میکسی نے بائی بڑڈ نے لسٹ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی بہت بڑے یہ کوئی سات آٹھ ہی دنیا میں بڑے نہیں ہیں ایکچینجز بہت سے ایکچینجز ابھی لسٹنگ ہونی ہے اس کی ویعہ سے پرائس میں ایک پمپ آ سکتا ہے اب دوسری ریزن بیناس نے جو یہ آٹو انیویسٹر والا یہ سسٹم نو تلک سے شروع کرنا ہے اس کے ذریعے بھی یہ اس میں پمپ آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے سات سے آٹھ ڈالر تک بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوستو شورٹ امپیڈ کے لیے دس ڈالر بھی ٹچ کر جائے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن وہ ٹچ ہی ہوگا اس کے بعد ڈمپ ہوگا یہ کوئن بائی آن ڈپ فیلال تو ہے شورٹ امپیڈ کے لیے بارہ طریق تک اگر آپ نو طریق تک کہہ رہے ہیں گیارہ دس گیارہ تک یہ ہے ایزی لی ہے یہ پمپ کرے گا اتنا میری نہیں کرے گا لیکن اوپر جائے گا لیکن یہ پرائس میں اگر آپ کو کہوں بائی کی ہے تو یہ غلط ہے یہاں کم از کم ساڑھے چار ڈالر اگر یہاں نظر آتا ہے تو پھر ایک شورٹ امپیڈ کے لیے اس کو بائی کیا جاتا ہے ادروائز ساڑھے تین ڈالر تین ڈالر اور ساٹھ سنٹ میں نے اس کی بائی لیمٹ لگائی یہ تین ڈالر ساٹھ سنٹ پر کہ یہ ڈی وائی ایم کوئن اگر تین ڈالر ساٹھ سنٹ پر آیا تو میں پھر اس کو بائی کروں گا پھر سوچوں گا سٹیک کرنے کا اگر کیے بھی سہی تو تو اس کی پرائیس تو انکریز ہو سکتی ہے شورٹ امپیڈ کے لیے دس ڈالر بھی اٹچ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم تین چار مہینوں کی بات کریں تو پھر میں بھی یہ یہی تین چھے سے ساٹھ ڈالر کہ میں آپ کو بات بتا دوں آپ لوگ ایسے فرمو میں آ کر اس کوئن کو خریدنا مت کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو الیٹ کر رہا ہوں آوائیڈ کریں اس کو ایسے فرمو میں نہ آئے لالچ میں نہ پڑیں گریڈی جو ہوتی ہے نا وہ گریڈ پرسن گریڈی پرسن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مار کھاتا ہے تو باقی میں آپ کو سگنل دے دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا کوئن جو ہے وہ اس مہینے میں اگر آپ نے اولڈ کرنا ہے تو وہ آپ لوگ وہ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ والا کوئن ہے سٹوریج ٹھیک ہے اس کوئن کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہو تو یہ کر سکتے ہیں ایک ڈالر پر جانے کے کافی حد تک اس کے چانسز ہیں لیکن لیچے سے اگر جو لوگ اس کو یوٹلائز کریں گے بائے کریں گے وہ ہی اس میں بینیفٹ اٹھا سکیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ڈی وائی ایم کوئن کے بارے میں کمپلیٹ سے میں نے بتا دیا کہ اس کی لسٹنگ کی وجہ سے بھی آپ جا سکتا ہے یہ اور ساتھ میں اسے سٹیکنگ کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے تو اگر یہ شورٹ ٹرم پیڑ کی لیکن اگر لاؤنڈر کی بات کریں تو یہ ڈاؤن ہے اب آپ کی مردی ہے آپ اپنے اپنے ویہاب پر رسک لیجئے گا ٹریڈنگ کیجئے گا میرے کہنے پر آپ نے اس میں ٹریڈ نہیں کرنی نہ کوئی نویسٹ کرنا ہے میں آپ کو پروفر لاؤس کا کوئی زمدان نہیں ہوں میں آپ کا ٹیچر ہوں میں آپ کا جو کہ یعنی کہ ٹیوٹر ہوں اور میں آپ کو میں کوئی فنانشل ڈوائز نہیں دے رہا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تفاقیل اجازت دیجئے اللہ حافظ